بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ویکٹر ایمیجز اس سے پہلے ہم پر چکے ہیں ریسٹر ایمیجز اور آج پڑھیں گے ویکٹر ایمیجز کے ویکٹر ایمیجز کیا ہوتی ہے ویکٹر ایمیجز to draw line from point A to point B ویکٹر ایک ایسا گراپ ہوگتا ہے جس میں آمونن ڈرائنگ قسم کی چیز شامل ہوتی ہے یعنی جو ڈرائنگ ہوتی ہے وہ ویکٹر کے کٹیگری میں آتی ہے اس کی سب سے سمپل ایکزامپل یہ ہے کہ a.1 اور 2 کے درمیان جو لائن ہوگی جب ہم کوئی لائنگ کہنچتے ہیں اس کو ہم ویکٹر کہہ سکتے ہیں تو ویکٹر کی جو گراپکس ہوتی ہے وہ ڈرائنگ قسم کی ہوتی ہے draw using mathematical formulas ویکٹر ایسی ڈرائنگ ہوتی ہے جو میچز کے فارمولا کو یوز کر کے بنائی جاتی ہے یا ڈرائنگ کی جاتی ہے for example point A سے point B کے درمیان یا point A سے point B کے درمیان کتنا distance ہے اس distance کے درمیان لائنگ کینچی جاتی ہے اور اس لائنگ کو جب ہم میر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنے انچز ہے یا اتنے سنٹی میٹر ہے اور اس کی direction بھی دیکھی جاتی ہے کہ وہ left سے right کی طرف ہے یا right سے left کی طرف ہے up سے down کی طرف ہے یا down سے up کی طرف ہے تو میچز کے جتنے بے فارمولے ہیں اس فارمولوں کو use کر کے ہم کوئی بھی اپنی required line جو ہے یا line جو ہے وہ ہم کہنے سکتے ہیں فارمولاس describe the line properties میچز کے جو فارمولے ہیں وہ lines کی properties کو بتاتے ہیں lines کی properties کیا ہے کہ مثلاً یہ line جو ہے یہ کتنی باریک ہے یا کتنی موٹی ہے کتنی تیک ہے یہ line جو ہے یہ اس کا measurement کتنی ہے اس کا distance کتنے ہیں point 1 سے point B کی طرف اس کا direction کس جانب ہے یہ سیدھی line ہے یہ کوئی circle قسم کی line ہے تو یہ سارے فارمولاس میچز کے ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ drawing کس قسم کی ہے create in animation software drawing جو ہے اس کے لئے ہم animation قسم کے software کو use کرتے ہیں animation کے software میں ہمیں drawings کی ضرورت پڑتی ہے یا animation جب ہم کرتے ہیں تو animation جو ہوتی ہے اس میں ہمیں drawings کی ضرورت ہوتی ہے یا drawings کی بنیاد پہ animation ہوتی ہے and can stand for computer edit design computer edit design بھی ایک قسم کی technology ہے اور ایک قسم کا software ہے جس میں مختلف قسم کے drawings اور عموماً اس میں یا جو constructions قسم کی drawings ہوتی ہے تعمیرات کی جو drawings ہوتی ہے یا نقشے ہوتے ہیں وہ اس میں بنائی جاتے ہیں یا مختلف products کے models جو ہیں اس کے design بنائی جاتے ہیں resizing image will not reduce quality اور vector image کی سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ یہ ہے کہ vector image کو جب ہم resize کرتے ہیں وہ image یا وہ drawing چوٹا ہے جب ہم اس کو بڑا کرتے ہیں تو اس کو بڑا کرنے سے اس image پہ یا اس کی quality پہ کوئی اثر نہیں پڑتا جتنا وہ چوٹا ہے جس quality میں نظر آئے گا اسی quality میں وہ بڑا ہو کے بھی نظر آئے گا یا وہ image بڑا ہے اور اس image کی ہمیں چوٹی copy کی ضرورت پڑتی ہے تو جب ہم اس کو چوٹا کرتے ہیں تو بڑا سے چوٹا ہونے میں بھی اس کی quality پہ کوئی effect کوئی اثر نہیں پڑتا اسی quality کی image آپ کو نظر آئے گا چوٹے ہونے میں جتنی کے بڑے image کی quality میں ہوتی ہے تو vector images جو ہے عام طور پر جتنی بھی drawings ہوتی ہے وہ ساری کی ساری drawings جو ہے وہ images کی category میں آتی ہے اور vector image کو جو ہم کینچتے ہیں یا جب اس کو draw کرتے ہیں تو match کے اصولوں کو مد نظر رکھ کے ہم کوئی بھی لائنڈ را کرتے ہیں یا کوئی بھی drawing ہم بناتے ہیں اور اس کی جو سب سے بڑی خوبی یہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کو چوٹا کرنے سے یا بڑا کرنے سے اس image پہ vector image پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اس کی quality ہر حالت میں برقرار رہتی ہے اور animation جتنی بھی ہے چاہے وہ commercial animation ہے ٹی وی کی commercialز ہوتی ہے یا ویسی animations ہوتی ہے اس میں بھی جو graphics use ہوتے ہیں وہ زیادہ تار vector type کے ہوتے ہیں وہ اس طرح computer edit design میں یعنی نقشوہ غیرہ میں اور products کے design ہے اس کو بنانے میں جو drawings use ہوتی ہیں وہ بھی زیادہ تار vector image کے زمراہی میں آتی ہے تو آج کیلئے اتنی ہے ہی انشاءاللہ نیکس ٹائم پہ دوسرا ٹابک ڈسکس کریں گے دوسرا ٹبک بیرہوارد بلو